بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز کیا حال ہے ٹھیک ہے؟ ہر بہت مزیدار چپٹی سی ریسپی لے کر آئی ہوں شکرکندی چارٹ کی اپنے اکثر بہت سی چارٹ ہر قسم کی کھائی ہوگی لیکن جس طریقے سے باہر سے ملتی ہے شکرکندی بہت مزیدار الگی ٹیوز کی آج میں آپ کو ویسے سکھاؤں گی تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں چلیں ہمیں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے چٹپٹی شکرکندی کی چارٹ بنتی ہے یہاں میرے پاس ہے 1.5 kg شکرکندیا دیکھیں کافی مٹی ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں میں اب سب سے پہلے واش کروں گی جس طریقے سے یہ جس جو پروسس ہوگا ان کا پکنے کا تو اس میں یہ ہم جب بنائیں گے تو مٹی آئے گی تو زیادہ اچھا نہیں جائے گا دیکھیں اچھے طریقے سے اب میں ساری اچھے طریقے سے واش کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں اچھے طریقے سے ان کی ڈسٹ رٹانی ہے ان سب جو شکرکندیاں اور میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا دیکھیں یہاں پر میں نے جھولے پر توا رکھ دیا ہے جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہو یا جو دموالا ہو تو وہ میں نے ابھی فیم آن کر دیا ہے اب یہ گرم ہو رہا ہے اب اس توے پر میں تھوڑا سا پانی اٹھ کروں گا دیکھیں ہاف کا پانی میں نے اٹھ کیا ہے اس کے اوپر جو شکرکندیاں واش کر کے رکھی تھی ہمیں ایک ایک کر کے اس کے اوپر ڈالتی جاؤں گی پانی آپ نے تھوڑا سا ڈالنا ہے کیونکہ یہ ان کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے جتنی آ سکتی ہیں اتنی شکرکندیاں میں توے پر رکھ دوں گی اب دیکھیں اگر بڑی ہیں تو آپ انہیں لمیان سے کٹ کر لیں یہ ساری اس لیپے سے میں اس کے اوپر رکھ دوں گی یہ میرا توا کی تو بڑا تھا تو میں نے ساری اس کے اوپر رکھ دی ہیں اگر آپ کا توا چھوٹا ہے تو آپ تھوڑ تھوڑے کر کے رکھ دیں چلے میں نے توا پر رکھ دیا ہے اب اسے کسی چیز کے ساتھ میں نے دیکھ چا رکھ دیا ہے اب فلیم کو سلو کرنا ہے اور دس مین کے بعد آپ دوبارہ چیک کریں گی کہ یہ گلی کری ہیں میں پھر آپ کو بات میں بتاتی ہوں دیکھیں یہاں پر شکرکندیاں ہو گئی ہیں دیکھیں گل گئی ہیں میں نے چیک کر لیا ہے چھوڑی کے ساتھ اور یہ ڈن ہو گئی ہیں یہاں پر میں نے املی کو بھگویا ہے اور اس کی اب میں چٹلی بناتی ہوں کھٹی میٹھی بزہدار چٹلی میں بنا رہے ہیں یہاں دیکھیں میں نے چلے پر املی کو بھگو کر رکھا اب اسے میں نے کٹلیاں وغیرہ نکال لیا ہے اور اس میں چینی کا ایٹ کروں گی ہاف تیسپون چلی فلاکس سابت زیرا اور سوال ڈال دوں گی تو ٹیسٹ ان سب چیزوں کو مکس کر دیں گی میں میرے پاس ہاف تیسپون آٹا ہے جس کا میں پیس بنا دوں گی اور اسے مکس کر دوں گی اسے ایسے مکس کر دوں گی دیکھیں آٹے کا مکسر بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی اب اسے مکس کروں گی بہت مزیدہ یہ چکی بنتی ہے چلی اب اسمبل کرنا بتاتی ہوں اب دیکھیں اسمبل کرنے کے لیے یعنی کی چارٹ بنانے کے لیے یہاں پر ہمارے پاس ہے میں نے جو آپ کو بتایا ہے چکر کنگیا میں نے رن کر رہی ہیں یہاں پر پاپری ہے اب اس اسے تھوڑی سی جو میں نے ایملی چکی بنائی ہے یہ بہت ہے چوٹے اورنجز بہت اچھی پیست آگے ہیں یہاں پر چاٹھم سالہ اور نام آگے چلیں میں اسٹارٹ کر دوں گی یہاں پر میں نے شکر کنگیا کو biti میں کٹ کر لیا ہے کیسے شکر کنگیا کو biti میں بھی اب اس کی اچھے اپر میں ڈالوں گی اورنج یوز اس کے اوپر میں ڈالوں گی املی کی چٹکی ہم دلے گا نمک پھر چاٹ مسالہ اور یہ جو پاپی ہماری زبردستی شکرکنیوں کی چارٹ ریڈی ہے آپ لوگ ضرور ٹریک کیجئے گا اور ٹریک کر کے مجھے فیڈ بیک بہت اچھا دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اسی کے ساتھ اللہ حافظ کما بارکت على ایبراہیم وعلى آل ایبراہیم انکہ حمید مجید 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 اور آپ باب مجید